رقائے مدرم آج سترہ مارچ دو ہزار انیس اتوار کا دن ہے آج ہم انشاءاللہ حضبِ معمول سورہ الملک قرآن کریم کی ستاشر نمبر صورت ہے اور اس کی آیت نمبر جو چھبیس ہے بلکہ پچیس یہاں تاکہ ہم پہنچے تھے تو یہی سے انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اعوذ بکا من حمزات الشیعاتین وعاوذ بکا ربین یحررون ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقددن باللسالی یقہو قولی جفکہ مدم جیسا کہ ہم نے یہ سورہ الملک کی جو تیس نمبر آئیت ہے اس پر تھوڑا سا کوشش کی تھی کہ کوئی ذرا کھولا جائے اور یہ بہت عظیم آئیت ہے اس سورت کے اندر بھی اور دیگر مقامات بھی جس میں فرمایا تھا قل آپ سے اعلان کو آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا رسول آپ اعلان فرمائے یہ تین چیزیں جو اللہ تعالی نے خاص طور پر انعال فرمائی انسان کو اس کو وجود اطاع کرنے کے ساتھ وہ سمع بسر اور فعاد ہے یہ ان سے ہی پوچکش ہونی ہے یہ ہم نے کافی ڈیٹیلز پر بات کی تھی یہ بہت ہی عظیم آئیت اس میں اللہ تعالی نے بیان فرمائی تھی اور اس کے بات فرمایا تھا کہ ہم نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور پھر تمہیں دوبارہ اکٹھا کیا جائے گا یہ جو آیات ہیں یہ مکی آیات ہیں اور جنابی رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ کے محول میں یہ بیان ہو رہا تھا اور اس کے جو ان کے جو مخالفین تھے وہ کسی صورت بھی ماننے کو تیار نہیں تھے کہ اللہ جو ہے واحد ہے بعد ساری علوہیت کی ہے اللہ کی واحدانیت کی ہے اور سورہ ملک کا جو پہلی پانچ آیات ہم نے پڑھی تھی اس میں تو اللہ تعالی کی علوہیت اس کی مالکیت اس کی خالقیت اور اس کے خالقیت کے مختلف جو مظاہر ہیں وہ بیان فرمایا گئے تھے اور پھر یہ سارے کچھ کہنے کے بعد کرنے کے بعد ان کو بتایا جا رہا تھا کہ تم اپنی توجہ جو ہے اپنے اللہ کی طرف محضور کراؤ اگر سنو گے تو فائدہ نہیں سنو گے تو نقصان ہوگا یہ سب تیزیں پیچھے ہم بڑھ کے آئے ہیں اور یہاں پھر پتیس میں آکے انہوں نے جو مخالفین تھے آج بھی یہی ہے اس وقت بھی یہی تھا یہ جو مخالفین ہوتے ہیں انکار کرنے والے قوت ہیں ان کا کہنا ہوتا ہے ان کو برداشت نہیں ہوتی توحید خاص طور پر جو ہے وہ تو برداشت نہیں ہوتا ان کو کہ ایک ہی بات کرتے جا رہے ہو ایک ہی بات کرتے جا رہے ہو کوئی اور بات بھی تو کرو تو یہاں پھر آکے ان کا جو ہے نا آخر میں جیسے کہتے ہیں ان کا یعنی شدت ان کے انتقام کی کہتے تھے کب ہوگا بعد آو ہم جو ہمیں جو ڈراتے رہتے ہو ہر وقت کہ یہ ہوگا تمہارے ساتھ یہ ہوگا یہ ہوگا تو یہ مخالفین کا یہ آگے سے جواب ہوتا ہے ویاقولون اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو پورا کہا کہ دفاع ہو وہ ٹائم کب آئے گا اس زمن میں آپ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہو کتنی بہترین بات کوئی پریڈکشن نہیں کی انہوں نے کوئی انہوں نے اپنے طرح سے بات نہیں کی کوئی یعنی اپنا جو ہوتا ہے اظہار کرنا کے لئے فلان ٹائم فلان ٹائم انہوں نے کہا بھی بات یہ ہے اس کا علم جو ہے نا یہ اللہ کے ہاں ہے اے رسول آپ انہوں کو بتائیں اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَزِيرٌ مُبِين میرا کام بات تمہیں صرف بتا دینا ہے اگہہ کر دینا ہے اور وہ مبتاروں سمجھا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف انداز سے ان کو لیکن ان کا جہاں لوجی ختم ہو جاتا ہے دلیل ختم ہو جاتی ہے تو وہ آگے سے ان کے پاس یہ ہی ہوتا ہے یا تو گالی گروش پر آجاتے ہیں یا مرنے مارنے پر آجاتے ہیں یا پھر یہ ان کی جو ہوتا ہے اندر کی آگ وہ کہتے ہیں کب ہوگا والا پورا ہو یہ ان کی طرح سے پھر آگے سے تو انہوں نے فرمایا اللہ نے فرمایا کن سے کہو کہ وہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے اور یہ جو بات ہے نا قرآن کریم میں کئی جگہ پر یہ اسطح آئے ہیں یہی الفاظ اس جنرے میں آپ چھتی چھتائی دیکھ لیں تھوڑا صاحب آلے کے لئے یہ سورہ نا یاسین ہے اس کی آیت نمبر فورٹی ایٹ اٹھتالیس صفحہ نمبر پانچ سو چونسٹ پہ جو ہمارے پاس قرآن کریم ہے وہاں بھی یہ یہ بات سنتالیس میں تھا کہ بھئی تم انفاق کرو جب ان سے کہا جاتا کہ انفاق کرو تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ خود ہی کر رہتا ہے اگر یہ یہ مسئلہ ہے تو اللہ تعالی خود دے دیں گو کھانے کو یہ اوپر سے سنتالیس میں تو اور نیچے پھر وہی بات وَيَقُولُونَ مَتَا حَزَ الْوَعْدُ انْكُنْتُمْ صَادِقِينَ یہ مخالفین کی طرح سے یہ بات تھی کہ پھر لاؤو پھر ڈڑا رہے ہیں ہمیں بہت کب ہوگا یعنی اس طرح کے اور مقامات بھی قرآن کریم میں موجود ہے کہ جہاں ان کا یہ آگے سے پھر یہ جواب باتا تھا بات آئی تھی کہ وَيَقُولُونَ مَتَا حَزَ الْوَعْدُ انْكُنْتُمْ صَادِقِينَ اسی طرح بھی کہ یہ مقامات ہیں کس چھتیس ہے وہاں بھی آپ کو یہ بات ملے گی سورال انبیاء میں آیت نمبر ترٹی ایٹ میں وہاں بھی لکھ لیں آپ تو آگے جو ہے آیت نمبر ستائیس سورال ملکی فرمایا فَلَمَّا رَأَوْهُ ذُلْفَتًا سیعت وجوه اللَّذِينَ کَفَرُ وَقِيلَ حَزَ اللَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُوِ جب وہ گڑی آ جاتی ہے نا ان کے قریب کر دی جاتی ہے وہ دیکھتے ہیں فَلَمَّا رَأَوْهُ ذُلْفَتًا یعنی جب وہ سیٹویشن ان کے سامنے آ جاتی کر دی جاتی ہے تو ان کے جو چیرے ہوتے ہیں نا مخالفین کے سیعت وجوه اللَّذِينَ کَفَرُ کیا ہوتا ہے پھر ان کے جو چیرے ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے ان کو وہ پھر بگڑ جاتے ہیں وہ پھر مایوسیوں میں پریشانیوں میں گم ہو جاتے ہیں روح سیاہ ہو جاتے ہیں سیعت وجوه اللَّذِينَ کَفَرُ منکرین کا یہ حال ہوتا ہے کہ ان کے چیرے برے ماند پڑ جانا گھبرا جانا یعنی ڈپریشن کا شکار ہو جانا ہر ہر والے سے آپ جس جس میں بھی اس کو کھولتے ہیں سی ات وجوہ اللہ جنہ کفر ہو اور پھر ان سے کہا جاتا ہے وقیلہ حاضل لز کنتم بھی تردہ ہو آگیا وقت ہو جس کا تمہیں انتظار تھا نا کہتے تھے کب آئے گا وقت کب آئے گا وقت تو اللہ ہمارے جب وہ سیچوشن ان کے سامنے آ جائے گی قریب کر دی جائے گی ان کے وہ تو فرمایت کہا جائے کہا یہ ہے وہ ٹائم جس ٹائم کا تم انتظار کرتے تھے نا یہ آگیا وہ ٹائم اب ہو تو اب یہ جو ہے نا زلفہ زلفتن ایک اتا ہے قریب قریب کا لفظ بھی استعمال ہوگا ہے قرآن میں اور زلفہ کا بھی استعمال زلفہ تک بلکل جیسے ہماری یہ زلفینی سے ہم کہتے ہیں اور میں ہے مجابی میں بلکل ساتھ جوڑی ہوتی ہیں مارے یعنی اس طرح ان کے سامنے آتا ہے جس ٹائم جب تو پھر وہ ان کو پتا لگتا ہے یہ کیا ہوگا ہے اب اب آپ کو زلفہ کیا طرح سا بتاتا ہوں فلمر رعو زلفتن یہ زلفہ کئی جگہ نا استعمال ہوگا لفظ زلفہ من اللیل کئی جگہ استعمال ہوگا ہے اور خاص طور پر یہ انتالیس تین دیکھیں یہ سورہ از زمر ہے زمر کی آج میں پر تین میں یہ جو ہوتے ہیں نا مشرقین اللہ کے ساتھ دیگر ہستیوں کو قریب کرنے والے ان کے ساتھ اللہ کے ساتھ شامل کرنے والے شریک کرنے والے ان کی یہ سٹیٹمنٹ ہے پائن سو چھاسی سفہ ہے سورہ از عمر فائیو ایٹ سکس سورہ از عمر انتالیس نمبر ہے قرآن کریم میں اور اس کی آج نمبر ہے تین یہ جو مشرقین ہوتی نا جنہوں نے اللہ کے ساتھ دیگر ہستیوں کو بھی اپنا کارساز مشکل کشاہ حاج درباہ پکڑ رکھا ہوتا ہے مان رکھا ہوتا ہوتا ہے ان کی یہ بات یہ لینڈ گارڈ کی ہے فرمایا اللہ للہ دین الخالص کہ دیکھو دین خالص صرف اللہ کے لئے اور آگر فرمایا جنہوں نے اللہ کے ساتھ ساتھ یا اللہ کے علاوہ دیگر ہستیوں کو پکڑ رکھا ہوتا ہے یعنی یہ ہمارے معاشرے کی بات ہو رہی ہے اس وقت مکہ کے یہ تھے جنہوں نے اپنے ان ہستیوں کو اللہ کا شریک رہا تھا اور آج ہم ہیں مخاطبین اور یہ ہمارا رویہ ہے اس وقت پورا پاکستان جو ہے وہ جھکڑا ہوا ہے ان ہستیوں کے بیچ میں یہ وہ ہمارے سی چیزیں بیان ہو رہی ہے کہ جن ہستیوں نے جن لوگوں نے واللہ جنہوں نے پکڑ رکھا ہے اللہ کے ساتھ ساتھ دوسری ہستیوں کو من دونہ ہی اولیاء فرمایا وہ اس لیے وہ کہتے ہیں ہم نے ان کو اس لیے پکڑا ہے ان کے ساتھ ہم نے جو گاٹ جوڑ کر رکھا ہے دست میں دست دیا ہوا ہے یہ جو ہم نے پٹا پینا ہوا ہے یہ کیوں ہے سب کچھ یہ تھا ان کا جواب آج بھی یہی ہے وہ کہتے تھے بٹھا دیں گے جا گے یعنی ان کے پاس اللہ کے ساتھ یعنی اتنا یہ ان کے اوپر ان کا اعتقاد ہوتا ہے ان ہستیوں کے ساتھ یہ جو اپنے آپ کو بڑے بڑے جو پیر اور پیر ملہ اور مشایخ اور عظام بڑے بڑے القابات جن کو دیئے ہوتے ہیں یہ ان کی بات ہو رہی ہے اور ہم سمجھ سکتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہتے ہیں اس لیے یعنی عقیدہ یہ ہے ان فالورز کا ان مریدین کا کہ ہم ان کے پاس اس لیے آتے ہیں کہ یہ اللہ کے بڑے مکرم ہیں اور ہمیں بھی یہ اللہ کے قریب کر دیں گے اس لیے ہم نے ان کو پکڑا ہوئے تو اللہ ہمارا ان اللہ یحکم بینہم فیما ان فیہی اختلی فرور ظلفہ ہوتا ہے یعنی بڑے پیوست کر دینا قریب جوڑ دینا کسی کے ساتھ سامنے لے آنا یہ یعنی یہ اس میں بہت سارا جو ہے نا وہ بڑے اس کے گہرائی ہے ظلفہ کہندے ہیں ایک ظلفی سار آج کال بھی ہمارے بھی یہاں سنتے ہوں گے نا بڑے مشہور ہے تو وہ یہی ہے ظلفی یہ ظلف یہ جو ہے نا یہ سار کے جو یہاں قریب دیئے تھے بعض ظلفے کہتے ہیں ہم ان کو یہ بھی وہی چیز ہوتی ہے یعنی بہت ہی قریب کہ ہمیں اللہ کے بڑے قریب کر دیں گے ہمیں اس لیے ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو اللہ ہمارا کہ جن باتوں میں تم یہ کر رہے ہو نا اللہ ہمارا کس کا فیصلہ کر دیا جائے اللہ طرح جو ہے نہیں ہدایہ دیتا کاظب اور کفار یہ جھوٹے اور انکار کرنے بڑے جو ہوتے ہیں اللہ طرح کبھی ان کو گائننس نہیں دیتا یہ میں ظلفہ ظلفہ کا مطلب یہ ہے کہ قریب تر کر دینا نزدیک تر کر دینا پہبست کر دینا تو اس حوالے سے جب وہ دیکھیں گے نا جب وہ سیچویشن وہ ان کے سامنے آئے گا جس کے لئے یہ پکار رہتے ہیں کب آئے گا ٹائم تو اللہ کہہ رہا ہے ان سے کہو اس کا علم اللہ کے پاس ہے جب آئے گا نا تو کہا جائے گا یہ آگے ٹائم ہو اس وقت تم غور نہیں کرتے تھے نا تم سنتے نہیں تھے سما بسر اپنا استعمال کرتے نہیں تھے میں نے بتایا تھا کہ علم کے تینز رائے ہیں علم کے حصول کے تینز رائے ہیں سما ہیرنگ ہیرنگ جیسے کہتے ہو بسر ویولائزیشن سائٹ اور فواد ہوتا ہے کہ پھر جب سب باتیں آپ کے سامنے آجیں ان کو پھر تم نے کیا کرنا ہے کھنگالنا ہے اس کو اس پر غور و فکر کرنا ہے خوب تدبر کرنا ہے فواد میں ہی آتا ہے یعنی دل اور دماغ کو ان کی طرف لگانا کہ یہ بات سچی ہے جھوٹی ہے میرا فائدہ ہے نفسان ہے پھر اس پر عمل پر آونا ہے یہ تین چمہیں اللہ نے میں تیزیں دیں ہیں تو یہاں پہلا ہمارا ہے کہ جس بات کے متعلق تم کہتے ہیں نا تلاؤ بکاتے ہیں دیندار ٹائم وہ آگیا ہے یہ دنیا میں بھی ہوگا اور آخر میں بھی ہوگا دونوں جگہ پر ہوگا جب وہ انقلابی جو قوتیں ہوتی ہیں یعنی مسلم جو ہمارے صحابہ اکرام ادوالہ تعالیٰ جمعین جو رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا نہاق ان کی انڈرسٹائنگ بن چکی تھی ایک جماعت کی شکل بن چکی تھی جب وہ نکلے ہیں اپنے جو مخالب قوتیں تھی پھر ان کا حال دیکھنے بارا تھا یہ ہوتی ہے وہ ٹائم ہوتا ہے اب آگے چل دیں یہ بات ہو رہی ہے کل سے یہ تین چار پانچ یہ جو آیات ہیں کل 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 یہ چار کل نہیں ہے صرف قرآن کریم کے اللہ سیفر و کل ہے اور یہ بھی کل ہے کل کے بعد اگلے بات ہوتی ہے بڑی اس پر سٹس دیا گیا ہوتا ہے کل ارائیتم ان اہلکنی اللہ وممعی او رحمنا اللہ ہمارا ان سے کہو کہ اگر اللہ ہمیں ہلا کر دے یا ہمارے اوپر رحم کرے ان اہلکنی اللہ وممعی یعنی ہمارے ساتھ اللہ تعالی جو ہے اگر ہم ہلا کر دے یا رحم فرمائے ہمارے اوپر ساتھیوں کے پر میرے اوپر بھی تو فرمایا کہ تم غور نہیں کرتے اس پاس پر کل ارائیتم ان اہلکنی اللہ وممعی او رحم اللہ کہ اللہ اگر ہمیں ہلا کر دے مجیور میرے ساتھیوں کو یا ہمارے برحم کرے فمین یجیر الکافرین من عذاب اینکان کرنے والا تمہیں گو بچائے گا اسے پر عذاب علیم تم تو بچ سکتے نہیں اللہ چاہے میں جو بھی کر سکتا ہمارے برحم بھی کر سکتا کیونکہ ہم تو اللہ کو رحمانے والے ہیں اللہ کے شریک تو ہم کسی کو ٹھراتے نہیں ہیں وہ اگر ہمیں لہا کر دے یا رحم کر دے تمہیں کو مشاہے گا تم اپنی بات کرو یہ ہے سر میں سمجھانے والی بات تو آگے فرمائے ہیں کل ہو وررحمان آمنا بھی ان دن کیسا وائنڈ اپ کیسا ہو رہا ہے کمال ہے یہ دو آیتیں جو آ رہی ایرسور آپ ان سے کو ہو وررحمان وہی تو ہے الرحمان آمنا بھی ہم اسی پر امان لاتے ہیں اور دوسرا بھی کا مطلب قرآن کریم ہے یعنی اس کے ذریعے ہم اللہ پر امان لاتے ہیں یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نٹ راتا بھی بھی دونوں طرف جائے گا یعنی قرآن کریم کے واضح سے بھی اور ڈائریکٹ اللہ کے اوپر کہ ہم امان رکھتے ہیں اللہ پر آمنا بھی وعلیہ توکلنا اور اسی پر ہم توقل کرتے ہیں اسی قرآن کے ذریعے ہم توقل کرتے ہیں یعنی یہ اسلام بھی اور علیہ کہ ہم اللہ پر رحمان پر الرحمان کا جب نام آتا تو ہم بڑے تقلیب ہوتی یہ الرحمان کیسے آگیا پہ اللہ بھی کہہ رہے تو اللہ ہم آئے قلدع اللہ عوض الرحمان یہ رحمان کو یا اللہ کو دونوں ایکی چیزیں تو فرما فستعلمون من ہوا فی دلال مبین اللہ پر رہا ہے کہ دیکھیں ہم تو اے رسول آپ اعلان فرمائیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں رحمان پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی پر کیا کرتے ہیں بروسہ کرتے ہیں توقع کرتے ہیں اور بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا فستعلمون من ہوا فی دلال مبین کہ دلال مبین میں کون تھا کون ہے جو پٹری سے ہوتر ہو ہے کون ہے یہ وقت آگے سامنے جب آ جگا ہے تو آگے فرمایا ان سے کہہ ہو اگلا پھر کل سے بات ہے کل اے تم نے کبھی غور کیا تم دیکھو اس بات پر ان اصباح ماؤ کم غور فمی یاتی کم بی ان سے دیکھو کہ اگر اللہ جو ہے یہ پانی جو ہے پانی اس کو اگر وہ نیچے لے جائے زمین کی تہہوں میں لے جائے خوش کر دے زمین کو پانی کو بلکل ختم کر دے تو کون ہے فرمی یاتی کم بی ما ام مہین کس کی پاور ہے کس کا اختیار ہے کہ اس کو میٹھا پانی واپس لے ہو نہیں سکتا کس کے بس میں نہیں ہے یعنی اتنی بڑے دلیل آئیے جیسے ہمارے دیکھیں آپ پانی جب خوش کھو ہوتا خوش کھو آتی ہیں تو بند انسان بھی مر رہے ہوتے ہیں یہ ساری فصل سب ختم ہو جاتے اللہ کو دیکھیں کتنی بڑے دلیل ہے اللہ کو منوانے کے لیے ماننے کے لیے کتنی بڑے دلیل ہے سورہ المل کی جو آخری آیت ہے ارسول آپ ان سے کہیں اسی طرح آپ اس کا اللہ لے لیں اٹھارہ اکتاریس میں بھی یہ چیز آپ وہاں بھی مل جائے یہ سورہ آل کحف ہے انشاءاللہ آپ اس کو شروع کرتے آل کحف کو اس کی آجت نمبر آپ کو اٹھارہ میں دیکھیں یہ ہی چیز ملے گی اٹھارہ اکتاریس اکتاریس میں یہ ہے صفحہ نمبر تین سو تہتر سورہ آل کحف اکتاریس نمبر اس کی آیت ہے بعد اوپر چلتی آ رہی ہے وہ جو دو باغ تھے ایک باغ والے کی بات ہے ایک مومنٹ ہے کافر تھا اس والے سے ان کا اوپر ہے وہ دائلاغ چلتا آ رہا ہے تو یہاں پر پہنچیں ایک تاریس نمبر آیت میں فرمایا یہ چالیس میں یہ اوپر سے نمبر جو وہ ایک باغ تھا ایک بندے کا لیکن وہ اللہ کے ساتھ شریف کر تھا تھا دوسرا مومن اس کی یہ بات تھا میرا راب جو ہے مجھے تم سے بہتر بات اتا کر سکتا ہے خیر دے سکتا ہے اور یہ کہ تمہارے بات کے اوپر کسی ٹائم بھی آپ اتا سکتے یہ بات آ لی ہے اور نیچے فرمایا یہ وہی جو ہم پڑھ کہ ملک میں کہ یا وہ کیا کرے زمین کا پانی اور یہ سسٹم ہے پانی کہاں سے پہلے آتا ہے پھر برساتا ہے بارش کا پانی زمین میں مختلف جگہ بیان کیا گیا یعنی کسی کی حمد نہیں کہ پانی خوش کر لے زمین سارا پیجے پانی تو کون آئے گا آپ کو ایک حوالہ دینے کا مجھل یہ تھا کہ اٹھارہ الملک جو ہے یہاں آکے یہ اس کا وائنڈ اپ ہو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر الحمد اللہ اس کو یہی تک ہم رکھتے ہیں اب ہم نئی ایک صورت کا آغاز کرنے جا رہے ہیں پھر ہم اس کا انشاءاللہ لیتے ہیں اس کے مطلق وآخر زمان الحمد اللہ رب العالمین